ویلکم ٹو جی علاج پیرے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ داد کھاچ کھجلی کے اگر آپ کو گمبیر سے گمبیر سمسیا ہے اور ترہ ترہ کی دوائیں آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن داد ٹھیک ہونے میں نہیں آرہا ہے یا پھر ٹھیک ہوتا ہے دوبارہ سے پھر سے ہو جاتا ہے یا کھجلی کے ایسی سمسیا ہے جو آپ دبا جب تک لگاتے ہیں آرام رہتا ہے یا دبا لگا کر بھی آرام نہیں ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے دوستو ہم ہر بار محنت کر کے آپ تک وہ ویڈیو پہنچاتے ہیں جو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ فائدہ کرتے ہیں تو پلیز دوستو ویڈیو سے نیچے ریٹ کلک کا اس طرح کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا اسے ضرور دبا دیں اور پاس والے اس گھنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں جس سے آنے والی ہر لیٹس ٹوڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی دوستو آپ کو کھانا سوڈا لینا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے یہ کھانا سوڈا اور دوسری سامگری دوستو یہ ہے کپور سب سے پہلے کھانا سوڈا ایک چوتھائی چمچ آپ کو لے لینا ہے یدی آپ کے پورے شریر میں خجلی ہے تو کوئنٹیٹی اسی حساب سے آپ کو بڑھا دینی ہے ایک چوتھائی چمچ کھانا سوڈا اور ایک چوتھائی چمچ یعنی کی ایک چوتھائی ٹکی آپ کو کپور کی لینی ہے تو اس میں سے ایک چوتھائی ٹکی ہم نے کپور لے لیا اور ایک چوتھائی چمچ ہم نے کھانا سوڑا لے لیا تو ان دونوں سامگری کو آپ کو اس طرح سے پیس کر مطلب کی جیسے کہ کپور کو ہم نے پیس کر اس میں ملا لیا ہے ملانے کے بعد دوستو یاد رکھیں اس کا جو تیار کرنے کا میتھڈ ہے پورا بتاؤں گا تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں جس سے سیجیسٹ ہو کہ جو لوگ آپ کی طرح اس سمسیہ کو لے کر پرشان رہتے ہیں وہ بھی اسے دیکھیں اور چھٹکارہ پائیں دوستو اب بات کرتے ہیں تیسری سامگری کیا ہے تو تیسری سامگری دوستو آپ کے ہم کچن میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے وہ ہے دوستو سرسو کا پیور آئل یعنی کہ دوستو اگر سرسو کا پیور آئل ہے آپ کے پاس تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک دم سو پرسنٹ پکا علاج ہے آپ کے داد کھاج کھجلی کی سمسیہ کا تو دوستو اب اس میں ہمیں ایک چمچ پیور سرسو آئل آپ کو اس میں ڈال لینا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اسے لگانا کس طرح سے ہوگا اور اسے تیار کس طرح سے کرنا ہے ڈالنے کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے اسے اتنی اچھے سے آپ کو مکس کر لیں جتنا یہ مہین مہین یعنی کہ آپ کا خوب اچھی طرح سے پیسٹ بن جائے تو چلیے ہم اسے مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں جیسے کی آپ کو دیکھ رہا ہوگا دوستو اسی طرح سے آپ کو پیسٹ بنا لینا ہے یدی آپ کے خجلی کی سمسیہ ہے تو روئی کے فائز سے آپ کو یہ لے کر خجلی والے اسطحان پر لگانا ہے ورنہ داد کی سمسیہ ہے تو داد والے اسطحان پر لگانا ہے یاد رکھیں اگر داد ہے پرانے سے پرانا تو داد والے اسطحان کو تھوڑا کسی بھی صاف کپڑے سے رگڑ لیں رگڑنے کے بعد دوستو آپ کو اس طرح سے روئی میں لگا کر اس طرح سے آپ کو لگانا ہوگا تاکہ دوستو اس کے جو داد کے اندر اگر کسی بھی طرح کا انفیکشن ہوا ہے یا آپ کے خجلانے کے قانون داد پھیلتا جا رہا ہے یا پھر اس کے جو وشانو ہیں وہ اندر کی اور بیٹھ گئے ہیں تو وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتے ہیں اور داد کھاچ کھلی کی سمسیہ جھوڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو پیارے دوستو اگر آپ دعویٰ منگانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹھے پراپٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھنکس ہو جائیں